کشمیر لیکن آج سب سے پہلے میں بدائی دینا چاہتا ہوں بھارت کی جنتہ بھارت کی مددہ داؤن جو الیکشن ابھی ہوا اور رزلٹ اس کے پر نام آئے چاہے ہریانہ کا الیکشن ہو یا مہاراش کا الیکشن ہو یا دیش بھر کے بدہان سباؤں کے جو بھائی الیکشن ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بری طرح سے پراجے اور سرکار بنانے کے لیے انہیں بھیق مانگنا پڑی دوسری پارٹیوں سے انہیں ایڈیاں رگڑانیاں کے لیے مجبور ہونا پڑا کہیں چوٹالاز سے اور کہیں انڈیپینڈنٹ سے اور ایسے ایسے انڈیپینڈنٹ پر جن کے کیسز چلدے ہیں ان سے بھی سرکار بنانے سے وہ چونک نہیں گئے ان کا سمرتن لینے کے لیے اور مہاراکش میں ابھی تک بھی سرکار ون بنا نہیں پائے اور پورے دیش میں چاہے پچپانیا ستاون کے قریب ویدان سباؤ ایلیکشن تھے ان میں صرف چودہ سیٹوں پہ ماتر چودہ سیٹوں پہ بھارتی جنتہ پارٹی جیتی ہے باقی دو تیہائی پہ ہار گئی تو بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک نیا فارمولا جو نکالا تھا بھارت کی جنتہ کو گمرا کرنے کا کہ لوگ سباؤ سے ایلیکشن سے پہلے کچھ ایک مسائل فینکیں ویدان سباؤ کے جب سٹکشن میں ہے تو دوسرا مسائل فینکیں تاکہ لوگ دن میں بھی آسوان کی طرف ایک تارے گنتے رہے ہیں تو لوگوں نے اس وقت ان کو رات میں بھی تارے گننے نہیں دیے تو لوگ سمجھ گئے یہ راجنیتک دل اور یہ سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے جھوٹی ہے فریبی ہے دھوکہ دیتی ہے نو ان کو اور جو اصلی ممتے ہیں دیش وہ کسانوں کے مددے ہیں بیکاری کے مددے ہیں بے رزگاری کے مددے ہیں ہماری بہو بیٹیوں کی سرکشہ کے مددے ہیں بلدکار کے مددے ہیں کانون ویرستہ کے مددے ہیں آج ہماری بہن بیٹی بہو دلی شہر ہو یا ہندوستان کا شہر ہو وشوش شروع سے بی جے پی رول سٹیٹس ہو کوئی بہن یا بہو بیٹی پرس لے کے نہیں جا سکتی ہے کیونکہ پرس واپس رہی آئے گا کوئی قیمتی زیورات لگا کے نہیں گھوم سکتی ہے راج کو چاہے اس کے ساتھ کا پتی بھی ہو تو زیورات تو لے جائیں گے لیکن جان کا بھی خطرہ لیکن تمام چیزوں کی طرف بھارتی جنتہ بارٹی کا کوئی دہان لیا کتنے کسان آتم ہتیا کریں اس سے کیا بیجیت کو کیا فرقہ کتنے کروڑ مزدور بیکار ہو جاتے ہیں نوڑ بندی کی وجہ سے کتنے لاکھ اُدھیوگ بند ہو جاتے ہیں چھوٹے اور بھدیم درجے کے اور ان لاکھوں اُدھیوگوں میں کام کرنے والے جو کروڑوں مرد اور عورتیں ہیں مزدور ان کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے اس کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی ایس تی کی وجہ سے جو دیش کو نقصان ہوا لاکھوں کروڑوں روپے کا اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور بیجی بی کے سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا کس گتی سے روپے کی قیمت واقعی میں کاغذ کا ٹکڑا بن رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں پاؤنڈ کے مقابلے میں اس کی پرائیمس سناب کو کوئی فکر نہیں پیٹرول ڈیزل اور چولے گیس کی قیمتیں کس طرح سے بڑھ رہی ہیں اس کی کوئی پیندری سرکار کو فکر نہیں جی ڈی پی کہاں سے کہاں پہنچ گیا اس کی کوئی فکر نہیں سرکار چلانے کے لیے جو بینک ریزر بینک کا پیسہ تھا وہ بھی ان سے خسیاں دیا اور سرکار چلا رہے اور اس سے بھی کچھ نہیں بند رہا ہے آرتک استیتی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اس کی کوئی فکر نہیں کیونکہ یہ سرکار میں صدن میں کہے چکا ہوں مانگی بردان منطری کے سامنے کہے چکا ہوں اور بار بار میں کہے چکا ہوں یہ جو سرکار ہے یہ الیکشن لڑنے کے لیے سرکار بنی ہے کہ ہر پرانت میں ان کی سرکار ہونی چاہیے چوبیس گھنٹے یہ سپنوں میں بھی الیکشن لڑتے ہیں دن میں یہ جب دفتر میں بیٹھتے ہیں تو الیکشنوں کے پرچار کی کام کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں کتنے ہسٹرال کتنی بلڈنگ ہیں کتنے روزگار بننے چاہیے نہیں ان کے دفتروں میں پارٹی کے پددکاری دیش کے ہوتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا یوجنا ہے کہ اگلا الیکشن کیسے لڑا جا ایک الیکشن ختم ہوتا ہے تو دوسرے یوجنا بنیتی ہے ان کے منترالیوں میں ہم منترالوں میں کبھی بھی راج کئی ہیں جگہ ہم بھی آدمی بھیجتے ہیں دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی وہاں تو صرف آر ایسس اور بی جے پی پدکاری ہوتا ہے اور کسی کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتا ہے صبح جاؤ وہ بیٹھے ہوتے ہیں دوپاہر وہ منترینوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں شام کو وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کوئی چرچہ فائل کی نہیں ہوتی ہے کہ اب اگلا الیکشن کونسا لڑنا یہ ایک بار میں ہم نے دستفات کنفرم کیا کئی لوگ کو بھیج کر کام کے لیے وہاں جاؤ ذرا معلوم کرو کیا دفتروں میں کرتے ہیں جبکہ ہم مہارے یا دوسری پارٹیوں کے منتری دفتروں میں ہوتے تھے تو یوجنائیں پر چرچہ ہوتی تھی کسان کے لیے کیا یوجنائیں ہوں گی بیکاری کے ختم کرنے کے لیے کیا یوجنائیں ہوں گی مزدوروں کو روزگار مننے کے لیے کیا یوجنائیں ہوں گی ہاسپٹل کہاں بنیں گے ایڈوکیشنل اینسٹیوشنز کہاں لگیں گے ہاں یہ ان چیزوں کا اعلان کرتے ہیں لیکن اعلان کر کے بھول جاتے ہیں وہ بندے بنتا ہے کہ نہیں ابھی بھی چھ سالوں سے جتنے بھی یہ اناؤگریشن ہو رہے ہیں پلوں سے لے کر اور بجلی کے پروجیکٹ سے لے کر اور جو بھی کوئی سڑکو تک وہ صرف کانگریس کے شروع کیے ہوئے یا کانگریس کے ادھورے یوپی کے زمانے کے ادھورے رہے ہیں انہی کا بھی اٹھاٹن چل رہا ہے اور جو انہوں نے چھ سال سے اناؤنس کیا ہے انہوں نے پتھر لگ کے بغیر اور پھر ٹیلیویجن پہ پردیسٹی کے بغیر کچھ نہیں ہوا تو اس لیے میں بندائی دیتا ہم دیش کی جنتہ کو کہ وہ آپ سمجھ گئے کہ ان کے پاس لوگ کے دیر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ آپ سمجھ گئے اس میں میڈیا کو بھی کھڑا ہونا میڈیا تو بچار ہے ہمارے ساتھ کہ ان کیا کریں ای ڈی ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے پیکس ان کے ساتھ نہیں ہے سی بی آئے ان کے ساتھ نہیں ہے وہ تینوں ان کے مالکوں کی گردن دبائے ہوئے ہیں یہ کیا ہمیں کریں مجھا رہے ہیں یہ بھی ہماری طرح مظلوم ہے جیسے ہم مظلوم ہیں یہ بھی مظلوم ہے تو آج جو لڑائی ہے وہ کھالی کشمیر کی لڑائی نہیں ہے کھال کشمیر کی تو لڑائی ہے لیکن یہ اس کا ایک حصہ لڑائی اس سے بڑی لڑائی ہے کہ آج لوگ تندر کی لڑائی ہے جمہوریت کی لڑائی ہے دیمکرسی کی لڑائی ہے اور اگر دیمکرسی ہوتی تو یہ نہیں ہوتا کشمیر جب کشمیر کو ملانے کی بات ہوئی تھی اس وقت کی اگر ہسٹری پوچھے تو کتنی کنسلٹیشن ہوئی کتنی چرچہ ہوئی ایک سال نہیں کئی مہنوں اور سالوں تک اس میں چرچہ ہوئی آرٹیکل تھری سیونٹی پر کتنی چرچہ ہوئی ہے امیڈکر نہرو کے بیچ میں اور سردار پٹیل اور دوسرے جو اس وقت کالشوینٹ اسپلی کے ممبر سے ان کے بیچ میں لیکن آج چوڑ دروازے چوڑ دروازے کوئی بھی قانون جب بھی لانا ہوتا ہے وہ لوگ سوا میں ہو یا راج سوا میں ہو اس ہفتے کا جو بھی بیزنس ہوتا ہے وہ تمام پارٹی کے لیڈر لسائج کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بزنس ایڈوائزری کمیٹی اور لوگ سوا میں سبیکر کے عدیشتہ میں وہ ہوتی ہے میٹنگ اور راج سوا میں اپرا شمطی کی عدیشتہ میں ہوتی اور اسی میں جو بھی قانون لینا ہوتا ہے اس کا سمین اردارت کیا جاتا ہے اور سب کمیٹی کی انمتی سے وہ پھر وہ کا بل لیا جاتا ہے اور بل جس پہ جس دن چرچہ ہو اس سے دو دن پہلے وہ بل سدن کے پٹل پہ رکھنا ہوتا ہے چرچہ سے دو دن پہلے اور دو دن پہلے میں سیٹر ڈی سنڈے نہیں ہے ورکنگ دے دو ہونے چاہے وہ دو دن پہلے اس لیے رہتا ہے کہ جس دن چرچہ ہو تو کوئی بھی میمبر اس دن دو دن میں پڑھ کے اور جس دن چرچہ ہو گیارہ بجے کے بعد دس بجے تک وہ اپنی ایمنڈمنٹ دے سکتا ہے کہ یہ اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ایڈ کرنا چاہے یہ پیرا نکالنا چاہے ہو میں اپنی راجنی تک چالیس سال کے پارلیمنٹ کے جیون میں یہ کہہ سکتا ہوں اور ادھر تر میں پارلیمنٹ یہ فیر سے منسٹ رہا اور ابھی تو چھ سال سے لیڈرہ پوشن دے رہا یہ پہلی دفعہ میں نے بل دیکھا کہ بل ایک چیز کا تھا اور دوسرا بل پڑھا گیا اس دن کشمیر کے بارے میں ہی دوسرا بل تھا معنی اگریمنٹری کا وہ دس پرسنڈ جو بیک آرڈ ریزرویشن تھی وہ بل تھا اور جب ہم کانوں میں رکھ رہے ہیں تو سننا ہے کہ دفعہ تین سو ستار تین سو تھارٹی فائو کھاتا ہوں یوٹی جمہو کشویر تو ہم سوچ رہے ہیں یہ تو بل تو دس پرسنڈ ریزرویشن کا ہے یوٹی کہاں کہاں تو یہ ہندوستان کے ستر سال کے اتحاس میں یہ ہوا ہے کہ بل چرچہ کرنے کے لیے ایک ہے اور دوسرا بل پر چر بھاشن ہو رہا ہے اور بھاشن کرنے کے بعد بل کو پٹے میں رکھا جاتا ہے اندھیر گردی کی بھی حد ہوگی ڈکٹیٹرشپ کی بھی کر رہا ہے کوئی اور ڈکٹیٹرشپ پہلیمنٹ کے اندر چلے جو مندر ہے لوگ دنطر کا اسی مندر کے اندر ڈکٹیٹرشپ جب مندر کے اندر ہی آپ پاپ کریں گے تو آپ کے پاپ کبھی معاف نہیں ہو سکتا کوئی مشجد کے اندر پاپ کرے گا تو اس کے اندر میں کبھی معاف نہیں ہو سکتا شاید باہر معاف کرے باہر کوئی پاپ کرے گا تو مندر جا کے کچھ توبہ کرے گا تو شاید اس کے پاپ معاف ہو سکتا ہے باہر کوئی پاپ گلت کرے گا تو مشجد میں جائے گا گرجہ گردواری میں جائے گا تو شاید اوپر والے معاف کرے گا لیکن آپ اسی میں پاپ کرو دو کہ تو معاف کون کرے گا اب اسی میں جو لوگ تنتر کا مندر ہے اس میں آپ نے وہ کرسی کے نام پر ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے پارلیمنٹ چلا رہے ہیں اپنی مجورٹی کے بلبوت تو اس لیے لڑائی یہ اب تین سو ستر تھرٹی فائو اے اور یوٹی کی نہیں رہی یہ بہت بڑی لڑائی آج کشمیر ہوا کل کوئی دوسرا پرانت ہو اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی بی جے بی کی سرکار نہیں ہوگی تو وہاں کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے اس لیے دیشواسی میں دیش کے سب ہی لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ذرا ہوشار ہے آج ایک کی باری ہے کل دوسرے کی باری ہے یہ جب ہماری ایک مثال ہے کشمیر میں شاید ہندی اردو میں بھی ہو سکتی یہ جو شیر ہے اس کو جب پہلے وہ لے جاتا ہے چھوٹا مرگا لے جاتا ہے اس کے بعد اور کوئی جانور لے جاتا ہے گھوڑا لے جاتا ہے پگری لے جاتا ہے پھر وہ آدمی کو کھا کھانے لگتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں آدم کھو یہ وہی چلدہ ہے اب یہ چھوٹی سٹیٹ سے شروع کیا آہستہ آہستہ پھر یہ آدم کھوڑ بن جائے گا جب آدھر تو اس سے پہلے آدم کھوڑ بن جائے تو لوگوں کو جانا چاہیے تو یہ تو ایک مسئلہ ہے کشمیر کے بارے میں اور لوگوں کو بڑھائی کہ انہوں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا تیسرا آج یورپین یونین جانے گا مجھے یورپین یونین کے لیڈروں کے جانے پر کوئی آبت نہیں لیکن آبت تیس پر کہ اپنے دیش کے ایمپیز جمہو کشمیر پہ تو جانے نہیں دیا میں سوئیم خود یہ قانون بننے کے بعد پانچ آگست کا قانون بننے کے بعد ایک ہفتے کے بعد جب میں نے کوشش کی اسے لگر جانے کی تو پانچ گھٹے ائرپورٹ پہ رہنے کے باوجود بھی ہمیں وہی سے واپس بھی جائے اس کے بعد میں نے جمہو ایک ہفتے بھی کوشش کی جمہو میں بھی چار گھنٹے ائرپورٹ پر ہم کو روکا گیا باہر بھی نہیں نکلنے دیا وہ وہی سے وہ واپس بھی جائے چوتھی دفعہ ہم نے ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن شری راہل گاندی کی لیڈیشپ جس میں سی پی آئی سی پی ایم دوسری راج نیتک دلوں کے نیتا تقریباً آٹھ دس پولٹیکل پارٹیز کے ایمپیز اور لیڈرز ہم لوگ شنگر پہ پہنچے اس دن بھی چار گھنٹے کے بعد ہم کو صدقہ صحیح واپس بھی جائے یہ تو چوتھی دفعہ مجھے سپریم کورٹ میں جانا پا اور چوتھی دفعہ کے بعد سپریم کورٹ کی اجازت سے میں جمع کر اور وہ بھی چند جگہوں اور جن جگہوں پہ میں گیا وہاں بھی نائنٹی پرسن لوگ کو دروازے سے ہی پولیس واپس بھیج دی دروازے پہ کیمرے لگے تھے ان کا ایڈرس پوچھا پہ آتا تھا جگہ پوچھا جاتا تھا انہیں ڈرائے جاتا تھا دمکایا جاتا تھا کہ اگر سرکار کے خلاف کچھ بولا تو پھر تم دھیان رکھا یہ رویہ جمع کشمیر کے تین چیف نسٹوں پنجھلے میں بند رکھا جمع کشمیر کے چوتھے ایک چیف نسٹ کو دلی میں رکھا اور یورپین یونین کو وہاں سے لے کر کشمیر دے لے لے جمع کشمیر کے کیبرٹ چاہے وہ فاروق عبداللہ کی کیبرٹ ہو عمر عبداللہ کی کیبرٹ ہو غلام نبی کی کیبرٹ ہو محبوب آموفتی کی کیبرٹ کے منطری ہو ان کو جیلوں میں رکھا ان کے پارٹی کے لیڈروں کو جیلے میں رکھا ہندوستان کے راج نیتی دلوں کے ایمپیز کو لیڈروں کو کشمیر میں نہیں جانے دیتے اور یورپین یونین کو لے کے جا رہا ہے یہ کنڈکٹر ٹیور ہے یہ ہم بھی جب دیش جاتے ہیں یا کوئی باہر سے آگر آتا ہے تو ایک وہ ہوتا ہے کنڈکٹر ٹیور وہ دکھاتا ہے یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے اور ٹیلی ویزن پہ میں بتانا چاہتا ہوں کیا دکھاتے ہیں کشمیر میں یہ جو چوبیس گھنٹے بتایا جاتا ہے ٹیلی فون ہے لینڈ لائن کچھ ہزار ہے اور موبائل جو کھلے ہیں کیا ہے پریپیڈ ہے یا پوسپیڈ ہے وہ صرف پندرہ پرسٹ ہے پچیس پچیس پچیتر پرسٹ پچیسی پرسٹ ٹیلی فون نہیں چلتے ہیں اور آج کے وقت میں انٹرنیٹ کے بغیر ٹیلی فون کی زیرو قیمت ہے آج کے وقت میں ایس ایم ایس اور واتس اپ کے بغیر ٹیلی فون کی کوئی قیمت نہیں ہے کوئی واتس اپ نہیں ہے کوئی میسیج نہیں ہے کوئی انٹرنیٹ نہیں بزنس کیسے چلے گا سکول کیسے پڑھیں بچے پڑھیں گے میں رات کو انڈی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک تین مہینوں میں دس ہزار کروڑ کا نقصان ہوا دس ہزار کروڑ اور میرے حساب سے بہت زیادہ ہے وہ شاید یہ فروٹ بگرہ کہیں اگر آپ ہینڈی کراف کا لگائیں گے تو یہ پچاس ہزار کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے ہمارے کامریٹ نے ٹھیک بتا رہا ہے کہ ہم آپ کے رحم و کرم پر نہیں ہیں جمہ و کشمیر کی جی ڈی پی اپنے آپ پہ فروٹ پہ ہوتی ہے ہینڈی گریف پہ ہوتی ہے ٹوزم پہ ہوتی ہے اس میں کسی نیتہ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آپ نے جو بندش لگایا جو تھا وہ ہم سے چھین لیا ہمیں آپ کے ضرورت نہیں ہماری ہر چیز جو پیرامیٹر ہیں جو کیشن سے لے کر سواز سے لے کر دوسرے پیرامیٹرز دیش کی گئی راجعوں سے بہت اچھے ہیں تو اس طرح سے یہ یورپین یونین کو بھیج کر ہندوستان کے پارلیمنٹ کا اپمان ہوا ہے ہندوستان کی جنتہ کا اپمان ہوا ہے جن کے وہ پرتنے دی ہیں ہندوستان کے لیڈروں کا راجنیتک دلوں کا اپمان ہوا ہے جمو کشمیر کے جتنے بھی راجنیتک دل ہیں جن کو بند رکھا گیا ہے اور انہیں ملنے نہیں دیا جاتا لوگوں سے ان کا اپمان ہے اور اس سرکار کو اپمان کرنے میں بڑا بزاتا ہے کیونکہ یہ سرکار دیش میں کم چلتی ہے ودیش میں زیادہ چلتی ہے ان کا چرچہ دیش میں کم ہوتی ہے ودیش میں زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے ضرورت میسلز نہیں کی کہ دیش کے ایمپیز کو بھیجیں وہ بھی ودیش کے ایمپیز کو بھیج دیں کیونکہ ہر چیز ان کی ودیش میں ہی چلتی ہے کیونکہ اب اگلی پوسٹ نکلنی ہے ابھی تو یونائٹڈ نیشن کا جنرل سیکٹری ہوتا تھا ابھی ایسی چرچہ ہوتی ہے کہ دنیا وشف کا بھی ایک پردان منتری ہوگا ہاں یا راشمتی ہوگا تو اس کے لیے تو ابھی اسے پرچار کرنا ہوگا کیونکہ اب یہ چھوٹی جگہ ہوگا اب بڑی جگہ کیا ہونے چاہیے تو اس لیے یہ افمان بھارت کی جنتہ کبھی برداشت نہیں کرے گی کیونکہ بھارت کی جنتہ کے پرتنیدھیوں کا مزاق ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے